بہت بڑا میسیج ہے کہ انسان کی حیثیت ایک وہ مشتخاق سے بڑھ کے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کس چیز پہ ہم مان کر رہے ہیں ایک جان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی ہم دنیا میں آتے ہیں اچھے کام کریں اچھا بیگام دیں اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا اور اس زندگی کے سفر میں جو ہمارے سہرائے میں ہے یہ زندگی کے سفر میں ایک سہرائے ہے جو ہم ٹھہ رہے ہیں اور آگے زندگی نے پھر چلنا ہے تو یہ سہرائے میں جو ٹھہ رہے ہیں مسافر کی طرح تو ہمیں یہ وقت جو ہے ایک مل جل کے اتفاق سے اور محبت سے اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ چھے طریقے سے گزارنا چاہیے جو کہ یادگار ہیں جو ہمارے بلکل بلکل صحیح تو اپنا کیا سمجھتے ہیں یہ پیغام جو جس طرح ابھی نجمہ شاہین صاحب نے بہت خوبصورت اپنا کلام سننایا ہے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے کہ وہ کیوں دور ہے ہمیں نوجوان نسل نہیں نظر آرہی یہاں پہ عدب کی طرف راغب ہونا تو اس کی ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی جو پیرنٹس ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنی نسل کو آج جب دیکھتے ہیں کہ گلی کی نکروں پہ کھرے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان اور مطلب بری سوسائٹی جو ہے انوالو ہو چکی یا ڈرک کی جو بابا جو لگ چکی ہوئی ہے کہ جی پیسہ بنانا ہے وہ کس طرح آرہا ہے یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ کس راستے سے آرہا ہے ہمارے ماں باپ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس جس طرح کی بھی گاڑی ہے بیٹے کے پاس فراری دیکھ کے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ فراری کہاں سے آگئی تمہارے پاس تو مطلب وہ اتنے میں خوش ہے کہ ہمارے بیٹے کے پاس بڑا پیسہ ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا قصور ہے ماں باپ کا قصور ہے بھائی جو آج کل ہماری نصر کی جو حالت ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں شفیق صاحب لیکن بنیادی جو ہیں میرے نزدیک جو تین بڑی وجوہات ہیں ایک مناسب تعلیم و تربیت کا فقدان اور دوسرا پیرنٹس اور بچوں کے اندر انڈرسٹائننگ اور دوستی کناہ ہونا اور تیسری بھی روزگاری اب یہ تینوں جو میرے نزدیک یہ تین بڑی وجوہات ہیں اور جیسا کہ آپ نے یہ بات وجہ کی ہے کہ ہمارے بچے اگر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کوئی چیزیں نہ رہے ہیں تو یہ ہمارا حق بڑتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ آپ نے کام تو کیا نہیں تو یہ اتنا پیسہ ہو یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے جب کسی برائی کو جیسے آپ نے پہلے بھی اس پروگرام میں جب کسی چیز کو آپ روکنا چاہیے نہ تو اس کی گھر سے پہل ہوتی ہے اس کا والدین اس کی پہل کریں جیسے اگر کوئی بچہ کوئی چیز لے کر آیا ہے تو اس کے ادھر اس کا پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی ہے آپ کام تو کرتے نہیں اگر کیا ہے تو اتنا بڑا کام نہیں کرتے جیتنی بڑی چیز کے لے گیا ہے جب ایک گھر میں سے اس کا شروع ہو جائے گا شروعات ہو جائے گی تو پھر آشتہ آشتہ وہ معاشرے میں یہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن بچوں میں تعلیم کا نہ ہونا یہ سب سے ذمہ داری میں تھے ہوتے ہیں والدین کی سب سے پہلے ذمہ داری تو وہ والدین کی ہے ایک تو اگر وہ بہانہ بنا لے کہ ہمارے اندر تعلیم نہیں اس لیے ہم آپ نے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے چلے بگر بھائی سے پوچھتے ہیں بگر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی اس کی کیا وجہ ہے ماباب کی کمزوری ہے یا یہاں کا کلچر سمجھتے ہیں یا یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتے بھی گئی ہیں وہ وجہ ہے کون سی وجہ ہو سکتی ہے اس میں دیکھنے جائے تو صحفیق صاحب ماباب کا قصور اتنا تو نہیں ہے ماباب کا جو فرج بنٹا ہے وہ ہم نے پوڑا گیا بچے پیدا اس سے لے کر سولہ سالہ تلق جہاں تلق بڑی اسکول میں گئے وہاں تلق ہم نے ٹالیم دی مسجد میں بھی گئے اسکول میں بھی گئے مگر زیادہ بچے ہمارے اسکول میں زیادہ ٹائم لیٹھا ہے صبح نو بچے جاتے ہیں چار بچے جاتے ہیں زیادہ ماباب کو ٹائم ملتا اچھا بچے اسکول میں جاتے ہیں تو جیسی صحبت ویسے اثر سبھی بچے تو اچھا نہیں ہوتا تو ہمارے بچے جو بگر رہے ہیں وہ یہ ڈرگ کے چکر ہے یہ ہے وہ اس سے رسپیک اٹھ گئی ماباب کا عجت وہ سمجھتے لیے ہے ابھی آپ دیکھیں فارڈہ دے گئے نہ مجھے پٹا نہ بچے کو پٹا کہ آج ہمارا دیٹھ کی فارڈہ دیز گیا نہ مجھے پٹا نہ کسی چیز کا پریجن نہ کسی تو یہ حقل میں ہے کہ ہم لوگ کو بھل رہے ہیں اور جاڑا وہ باہر ڈوست لوگ کے ساتھ ٹائم بٹھاتے ہیں ابھی گڑی بھی ہوتی ہے جی 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 ایک مطلب ان سے پوچھتے ہیں ہم نجمہ شاہین صاحب سے کیونکہ یہ بڑی گہری نظر سے دیکھتی ہیں موچنوں کو تو نجمہ جی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے کیا اس میں ماں باپ کا زیادہ قصور نہیں ہے کہ بھی بچہ جب سکول چھوڑ کے آئے ہیں بچہ گھر واپس آیا تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے اس سے پوچھے کہ آج کیا پڑھ کے آئے کیا دیکھ کے آئے مطلب ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو دینا چاہیے اولاد کے ساتھ کہ جب تک کہ اولاد اس قابل نہیں ہو جاتی کہ جو اس نے اپنے خواب دیکھے تھے کہ میرا بچہ معاشرے میں اس حد تک کامیاب ہو تب تک ماں باپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے کیا سمجھتی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ تعلیم اس وقت تک نکھر نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ تربیت نہ ہو اور والدین جو ہیں بلکل میں اس چیز کو شیف کرتی ہوں کہ والدین کو زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنے اولاد کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت دیں ان کو لائف کے مینرز بتائیں اور ان کو اس طرف توجہ دلائیں کہ وہ ہم کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں ہمارا روٹس کیا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو کومیں جو ہیں وہ روٹس سے کٹ جاتی ہیں وہ زیادہ گرو اپ نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ ان کو یہ جو ہے نا تربیت تھی جو ہے نا تعلیم دے ان کو دینا چاہیے بتانا چاہیے اور کافی حتہ کہ اس چیزے میں ڈیس اگری کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نیگٹیب سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں لیکن میں نہیں اس چیز کو مانتی کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے نا کہ بے شمار جو ہماری نیو جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ تعلیم ہے اور الحمدلہ بھی میں حالی میں پاکستان سے آئی ہوں یا میں پاکستان سے کمپیر کروں یا دوسری قوموں سے کروں نہ تو برطانیہ کے اندر جو ہمارے بچے ہیں الحمدلہ مذہبی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اور اپنے کلچر کے لحاظ سے وہی لباس ہیں ان کے اور بات ہی ہے بہت بہت شکریہ نجمہ جی وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ تشنگی ہے میرے احساس کا مرکز عامر حوصلہ ہو تو سمندر کا سمندر مانگو تو پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے تو گھٹ کا پتہ نہیں چلا اور آپ سے باتیں جو ہے نا یہ پروگرام آپ کو ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ پھر دوبارہ آئیں گی اور ایک پروگرام سپیشل آپ کے ساتھ ہم کریں گے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں تو علیہ السگر صاحب آپ کا شکریہ بکر بھائی آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں آئے تو جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا تو ایمیل اڈریس ہمارا سکرین پہ آ رہا ہوگا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا تو اگر آپ ایمیل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا تو نیکسٹ منڈے ہم سیم ٹائم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا گرد و نوا سب کا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ